اور پانچ منٹ میں پچیس خبروں کے بعد بات کرتے ہیں بارش اور بار کی دیش کے کئی راجعوں میں مونسون کے دوسرے دور کی بارش نے رفتار پکڑ لی ہے بارش کئی راجعوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی جاری ہے موصف و بھاگ نے یہ چھتاونی دی کہ دیش کے کچھ حصوں میں اگلے تین دن تک بھاری سے بھاری بارش ہونے کی سمبھاب نہ ہے میدانی علاقوں کی بات کریں یا پہاڑی علاقوں کی بات کریں ان جگہوں پر موصلہ دھار بارش لگاتار ہو رہی ہے دیش کے الگ الگ علاقوں میں بارش کا کہر کیسے جاری ہے کیسے لوگ اس سے پریشان ہیں آپ کو دخاتے ہیں اس رپورٹ کے سر یہ تیس گھڑ کے بستر میں موصلہ دھار بارش نے بھاری تباہی مچائی ہے دو دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے کما بیجاپور کے کئی گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں موصلہ دھار بارش کی وجہ سے جگدلپور سے راجدھانی رائپور کو جوڑنے والی راستی راجمارک تیس میں بھی تیس فیٹ تک پانی بھر جانے سے اس روٹ پر آوہ گمن پر بھاوت ہو گیا ہے جس سے بسوں اور ٹرکوں کی لمبی خطار نیشنل ہائیوے میں لگ گئی ہیں موصلہ دھار بھاگ نے تین دنوں کے لیے بستر سنبھا کے سب ہی زلوں میں ریڈ الارٹ جاری کیا ہے ایسے میں دو دنوں میں ہی اس بھاری بارش سے آم جن جیون پوری طرح سے است ویست ہو گیا ہے پولس ٹیم پرشاشن اور عابدہ پربندن از ڈی آر ایف کی ٹیم سے ساتھ میں ریڈی حالت میں ہیں اور استطیق کو لگاتار ریویو کر رہے ہیں اور ایتی آتن ایسی ستی بننے سے پہلے ہی ان مارگوں کو دونوں اور سے روکنے کے لیے چاہے وہ پریفیک سٹاپرز کے مادیم سے بل تینات کر کے ہو یا کہیں کہیں پہ بیریکیڈنگ لگا کے وہاں پر آواغ گمن پرتیبندیت کرنا ہو اس کے لیے آوشک سب ہی پربند کر لیے گئے ہیں رتلام زلے کے جاورہ میں ہوئی تیز بارش سے پورا شہر جل مگن ہو گیا ہے سڑکوں پر پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے گاریاں پانی میں ڈوب کر چل رہی ہیں اور شہر کی سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے جل بھراو کی وجہ سے اسثانی دکاندار بھی پربھاویت ہو رہی ہیں ساتھی لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے لوگوں کو کافی دقاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارش نے میدان میں ہی نہیں پہاڑوں میں بھی قہر برپا رکھا ہے کہ نور کے پاس چٹانوں کے گرنے کے قارن راستے مارگ پانچ بند ہو گیا ایسے میں سڑک کے دونوں اور واہنوں کی لمبی قطار لگ گئی ہے غنیمت یہ رہی کہ چٹانوں کے گرنے کے سمیں کوئی بھی واہن اس کی چپیٹ میں نہیں آیا واہن چالکوں نے پہلے ہی گاڑیوں کو روک دیا ملبہ ہٹانے کے لیے جی سی بی کی مدد لی گئی اب چمبہ سے آئی ان تصویروں کو دیکھیں یہاں بادل پھٹنے کے بعد پانی سڑکوں پر آ گیا سڑکوں پر ایسا سیلاب آیا کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران تھا پانی کی وجہ سے یہاں کی سڑکیں ٹوٹ گئیں اور جنگلوں سے بھی کئی پیر ٹوٹ کر نیچے آ گئے بارش نے اترا کھنڈ میں بھی بھاری تباہی مچائی ہے جو شمٹ میں لگاتا اور فرہی بارش کے قارن پہاڑ درک رہے ہیں یہاں پہاڑوں کا ملبہ نیچے کی طرف آ گیا جس کو یہاں سے گزر رہے ایک یاتری نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا بیورو ریپورٹ تائمز ناو ناو بھارل